اسلام علیکم میں ہوں شفاق وکاس میرے کچھ میں خوش آمدید سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج آپ کو کلیٹ جی میں سمیل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ایک چیز ریسپی طوا کلیٹ جی کے ریسپی بتشیر کیا رہی ہوں تو سمیل نہ ہو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کلیٹ جی میں جو ہے سرکہ ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھ لیا تھا اور بعد میں میں نے اس کو اچھے سے جھانی میں ڈال کے پانی اس کا دیکھیں اس کا بلڈ نکل گیا اچھے سے اب اس کو میں و واش کر رہی ہوں اچھے سے واش کر لینا ہے میں نے جس سرکہ ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے رکھا تھا اور بعد میں دھو کر رکھ لیا اب میں جو چیزیں مجھے چاہیے طوا کلیٹ جی کو لے لیے وہ ہیں سب سے پہلے میں چینل کو لائب سبکرائب اور کومنٹ کریجے گا یہ جو پیاز ہیں یہ چیزیں لیمان ہریمیچ اور ادرک جو ہے گارنشنگ کے لیے یوز ہوگا تو ٹوماٹر ہے گرم مسالہ ہے نمک حلدی ہے مرچ ہے گرم مسالہ ہے نمک ہے اور زیرہ ہے اور بڑی کی علاچی ہے نمک اور زیرہ اور یہ بڑی علاچی جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کیسے یوز کرنی ہے سب سے پہلے جو ہے لسنہ زرکا پیسٹ ہے تو سب سے پہلے میں نے ایک پاؤں میں دہیں لیے ہے اور دہیں کے اندر جو ہے میں ڈالوں گی سب سے پہلے لال مرچ پاؤڈر پھر حلدی پاؤڈر ڈالوں گی اس کے بعد میں اس میں جو ہے گرم مسالہ ایٹ کروں گی اور سوکہ دھنیا ایٹ کرنے لگی ہوں ایک چمچ کے قریب اور ایک چمچی گرم مسالہ ایٹ کروں گی ہاف چمچ میں لال مرچ ایٹ کی تھی ایک چمچ حلدی کا کیا تھا اور اب جو ہے سوکہ دھنیا ڈال دیا ہے زیرہ نہیں ڈالوں گی زیرہ اس میں جو ہے ڈالنے سے جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اس کی خوشبو اور ذائقہ نہیں فیل ہوتا ہم مسالہ بھونتے میں ڈالیں گے اب اس اوچھے سے مکس کرنا ہے تھوڑا سا میں نے چار مسالہ بھی ایٹ کیا ہے اس کے بعد یہ اب میں نے چار مسالہ ایٹ کر دیا ہے ہاف چمچے قریب اب اس کے اندر جو ہے میں کلیجی جو میں نے دھوکے رکھی تھی وہ ڈاک دوں گی اور میں این ایٹ کروں گی اس کے بعد میں میں نے لسن ادھا کا جو پیس رکھا تھا اور اس کو میں اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی یہ سب چیزوں کو اب اس میں لسن ادھا کا پیس بھی ایٹ کر لیتی ہوں یہ میں آپ کو توا کلیجی کی ریسپی بتا رہی ہوں اور یہ دیکھیں سارا لسن ادھا کا پیس میں نے ایٹ کر دیا ہے اس میں اچھے سے اس کو مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں تاکہ مسالہ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے نمک اس میں میں نے ایڈ نہیں کیا نمک میں اس کے اندر جو ہے اینڈ میں ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں اور میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اس کے بعد جو ہے اچھے سے جب ہی ہو جائے گی مینیٹ تو اب اس میں ہم نے جو ہے میں نے اس کو تبوے پہ بنانا ہے تبوے پہ میں جو ہے اوئل ڈالوں گی اوئل ڈالی ہے میں تبوے پہ اب جو ہے اس کو مینیٹ کرنے کے ایک دفعہ دوبارہ ہلا کر ہلاتی جاؤں گی ہاف گھنٹے کے لیے جو بھی آپ نے رکھے اس میں بھی آپ نے دو تین دفعہ اس کو ہلانا ہے اب تبوے پہ میں نے جو ہے چوپ پیاز کی ہوئی جو ہے وہ ڈالنی ہے اس پہ یہ تبوے پہ میں نے چوپ کی ہوئی پیاز ڈالی ہے اچھے سے اوئل میں اس کو ستے کرنا ہے آپ نے تو سب سے پہلے ساری پیاز ایک میں نے بھڑی سائز کی پیاز لی تھی اور اس کو میں نے چوپ کیا تھا زیادہ بھاریک چوپ بھی نہیں کیا نورمل سائز میں چوپ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کو تھوڑا سوتے ہونے دینا اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ایڈ کرنے ہیں تھوڑا سے مسالے ایڈ کروں گی یہ سب سے پہلے میں جو ہے ملکے بڑی علاچی اور زیرا اس میں ہلکا سوتے ہونے شروع ہوتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی تو اس کو ہلا رہی ہوں میں اچھے سے یہ دیکھیں اب اس میں بڑی علاچی ایڈ کرنے لگی ہوں یہ دیکھیں تاکہ کلیج میں سمیل نہ ہو اسی بعد زیرا ایڈ کروں گی آ نہیں رہا ہونے اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی اس کو ہلا رہی ہوں پہلے اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی اس میں پانی ہونے سے پیاس تھوڑے نرم ہو جائیں اچھے سے مسالہ مکس کر لیں جو آپ نے ڈال لیا اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں میں تبوے پر بنا رہی ہوں اس کو بہت مزدگی بنتی ہے یہ یہ دیکھیں اچھے سے مکس کیا اس کے بعد میں اس میں ٹماٹر جو میں نے کیوب کٹنگ کی ہوئی ہے میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے سارے ٹماٹر کی کٹنگ کی ہوئی میں اس میں ایڈ کر لی ہیں اس کے بعد اچھے سے اس کو میں نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ٹماٹر بھی ہو اب تاکہ اس میں تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے میں نے پانی بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ اس میں ہی گھل جائیں نرم ہو جائیں اور اس کو تھوڑے دے کے لئے ڈھک دینا ہے مسالے کو تب تک جو ہے کلیٹ جی بھی رہا میینیٹ ہو رہی ہے اس کو میں نے پھر ایک دفعہ ہلا دینا ہے اس میں دہی کا پانی ہو گیا ہے یہ دیکھیں مسالہ تقریبا نرم ہو چکا ہے اچھے سے اس کو آپ نے ہلانا ہے چمچ کے ذریعہ اس میں ٹماٹر کو جو ہے وہ میش کر لینا ہے اب اس کے بعد میں اس میں کلیٹ جی بھی رہا ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں کلیٹ جی ایڈ کر رہی ہوں اس میں ساری یہ بکرا عید کی ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آج عید کے دن میں نے خود یہ بنائی ہے اور آپ سے شیئر کی ہے تو آپ ہی ضرور اس کو ٹرائی کریں جن کی قربانی کل ہوگی وہ ٹرائی کر لیں انشاءاللہ سب کی اچھی بنے گی اور یہ دیکھیں اب یہ اس میں اس کو میں اب ڈھگ دوں گی یہ دیکھیں پانی اس میں جو تھا وہ اب ہو رہا ہے اس میں میں نے نمک ایڈ کر لیا ہے نمک میں نے ایک چمچ بھر کے ایڈ کیا ہے ایک سے ڈیڑھ آپ ڈال سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا اور ڈال لیا ہے مجھے ایک کام لگ رہا تھا تو یہ ڈیڑھ چمچ میں نے نمک ڈال لیا اس میں اب اچھے سے اس کو ہلانے آپ نے اور اس کو پھر تھوڑ دیر ڈھگ کے رکھ دینا ہے تاکہ جو ہے اس میں جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں سب پانی خوشک ہو رہا ہے اچھے سے مکس کریں اس کو تاکہ جو ہے وہ پانی جو ہے خوشک ہو جائے اچھے سے اس کو بھونے لیں تاکہ اس میں سے پانی خوشک ہو جائے اور اوائل نکل آئے تو آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے اور یہ دیکھیں میں ہلا رہی ہوں اس کے بعد اس کو تھوڑ دے کے لئے پھر میں ڈھک ہوں گی تاکہ جو اس میں کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے سائیڈوں سے سارا اچھے سے جو آپ اس کا پانی ہے وہ مکس کر لیں اس میں تاکہ نمک وغیرہ سب کچھ مکس ہو جائے اچھے سے جو میں نے ایڈ کی ہے بعد میں تو یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈھکنے لگی ہوں تھوڑ دے کے لئے اب میں ڈھک کرنے اٹھا کے دیکھتی ہوں تھوڑ دے تک اور پھر میں اس میں سرکہ ایڈ کروں گی سرکہ ایڈ کرنے لگی ہوں اس میں دو سے تین چمچ سرکہ ایڈ کروں گی اور یہ دیکھیں اس میں اب اس کو میں نے ڈھکا تھا اور اس میں کل کا آئل بھی آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بند چکی ہے آپ کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں چھوڑی کے تھوڑی آرام سے کٹ ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ گل چکی ہے لے جی ہماری اور آئل بھی نکل آئے اس میں اب تھوڑ دے میں نے اور اس سرکے کے بعد اس کو کور کیا تھا اور یہ دیکھیں کتنا ماشاءاللہ اچھا سے آئل اس میں سے نکل آیا ہے یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے اس میں میں نے جوڑا مسالہ ایڈ کیا ہے اور اس میں گانشنگ کر رہی ہوں الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے اپنا بہت سا خیال ہے کہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے میری طرف سے سب کو اللہ حافظ اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ ضرور اس کو ٹریکنگ میں نے آج آپ کی ہے ٹرائے اور بہت مزے کی ہے یہ سب کو پسند آئی ہے آپ بھی ضرور اس کو ٹرائے کیجئے میری طرف سے آپ کو سب کو اللہ حافظ